اسلام علیکم دیر کینڈیڈرٹس ویلکم ٹو افیشل جوبز امید ہے میرے تمام کینڈیڈرٹس خیر رہیہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان نیوی میں بطور سیلرز کی بڑی برتی کا آگاز کے جارہ ہے اس میں آل ور پاکستان کی کینڈیڈرٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کر سکیں گے اس میں کن پوسٹوں کی نوسمیٹ کی گئی ہے الیجیبلٹی کنڈیشنز کیا رکھی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے ٹیکنیکل کی پوسٹوں کی نوسمیٹ کی گئی ہے جو کہ ایک اٹیگری کے اندر نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس ہونی چاہیے مجموعی طور پر پینسٹھ فیصل نمبروں کے ساتھ آپ کی جو میٹرک ہے وہ پاس ہونی چاہیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے یکم جون دوہدر پچیس تک سولہ سے بیس سال تک ہونی چاہیے آپ کی جو ہائٹ ہے آپ کا جو قدہ پانچھوٹ چار انچ رکھا گیا ہے جو کہ ون سکسٹی ٹو پانٹ فائو سینٹی میٹر بنتے ہیں اور اس دواجی جو حیثیت ہے اس میں گیر شادی شدہ میل کنڈیڈٹس ہی اپلائی کریں گے اس کے بعد نیول پولیس کی پوسٹوں کی نوسمیٹ کی گئی ہے جو کہ سی کیٹیکری کے اندر نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک رکھی گئی ہے چاہے آپ نے سائنس میں کیئی ہے آرٹس میں کیئی ہے مجموعی طور پر ساٹھ فیسر نبروں کے ساتھ آپ کی جو میٹرک ہے وہ پاس ہونی چاہیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے یکم جون دوہدار پچیس تک سونہ سے بیس سال تک ہونی چاہیے آپ کی جو ہائٹ ہے پانچھوٹ سات انچ رکھی گئی ہے جو کہ ون سیونٹی سینٹی میٹر بنتی ہے اس کے بعد میرین کی پوسٹوں کی نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس ہونی چاہیے مجموعی طور پر ساٹھ فیسر نبروں کے ساتھ آپ کی جو ایج لیمٹ ہے ستنہ سے اکیس سال تک رکھی گئی ہے آپ کی جو ہائٹ ہے پانچھوٹ چینچ رکھی گئی ہے جو کہ ون سکسٹی سیونٹ پنٹ فائو سینٹی میٹر بنتی ہے آپ کی جو بینائی ہے آپ کی جو نظر ہے سکس بائی سکس ہونی چاہیے اس کے بعد نائب خطیب کی پوسٹوں کی نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک بما کسی منظور شدہ مدریسہ سے درس نظامی میں فارغ فازل کی سند آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج لیمٹ ہے زیادہ سے زیادہ پینتی سال تک رکھی گئی ہے بہت زیادہ ایج لیمٹ ہے اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے پانچھوٹ چار انچر رکھی گئی ہے جو کہ وان سکسٹی ٹو پنٹ فائو سینٹی میٹر بنتی ہے اور اس میں شادی شدہ گہر شادی شدہ دونوں کینڈیڈرٹس اس میں اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد شیف سٹی ورڈ کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے جو کہ ایج لیمٹ ہے سولہ سے بیس سال تک رکھی گئی ہے اور اس میں جو ہائٹ ہے پانچھوٹ چار انچر رکھی گئی ہے اس کے بعد میوزیشن کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس آرٹس دونوں سبجیکٹ والے اس میں اپلائی کریں گے اس میں جو ایج لیمٹ ہے سولہ سے بیس سال تک رکھی گئی ہے اس میں جو ہائٹ ہے پانچھوٹ سات انچر رکھی گئی ہے اس کے بعد ایم ٹی ڈی ڈرائیورز کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس آرٹس دونوں سبجیکٹ والے اس میں اپلائی کریں گے اور اس میں موٹر کار جیپ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھانہ سے چوبیس سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے پانچھوٹ چار انچر رکھی گئی ہے جو کہ ون سکسی ٹو پرنٹ فائی سنٹی میٹر بنتی ہے اس میں شادی شدہ گہر شادی شدہ دونوں کینڈیڈٹس اس میں اپلائی کریں گے اس کے بعد سینٹری ورکرز خاکروب کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اور ستنہ سے اکیس سال تک اس کی جو ہے وہ ایج لیمٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے پانچھوٹ چار انچر رکھی گئی ہے اس کے بعد پی ٹی برانچ کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس آرٹس دونوں سبجیکٹویل اس میں اپلائی کریں گے اور ایک کھیل میں آپ کی جو محارت ہونی چاہیے سکول سرٹیفکیشن کے ساتھ آپ کی جو ایج لیمٹ ہے سونہ سے بیس سال تک رکھی گئی ہے اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آگے منچن کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے دی اے ای کالی فائیڈ ڈائریکٹ انٹری سیلرز کی جو برتی ہے آئی ٹی برانچ کے اندر اس کی بھی اناؤسمنٹ کی گئی ہے اس کی جو برانچ ہے اس کا جو نیم ہے وہ ادھر منچن کیا گیا ہے اس میں ڈائریکٹ انٹری سیلر آئی ٹی برانچ ہے اس میں جو کیٹاگریز ہیں وہ بھی ادھر منچن کی گئی ہیں اس میں آئی ٹی ٹی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس ہونی چاہیے پینسٹھ فیسل نمبروں کے ساتھ کسی مستند ٹیکنیکل بورٹ سے ڈی اے ای ہونا چاہیے کم از کم پچاس فیسل نمبروں کے ساتھ آپ نے ڈی اے ای سی اے ٹی میں کیا ہے یعنی کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی میں کیے کمپیوٹر اپلیکیشن میں کیے کمپیوٹر سائنس میں کیے یا کمپیوٹر سافٹوئر انجینئرنگ کے اندر کیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھانا سے بائی سال تک ہونی چاہیے اور آپ کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ چار انچر رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کٹیگری آ جاتی ہے ایل آئی ٹی ٹی کٹیگری ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک سائنس ہونی چاہیے اور کسی مستند ٹیکنیکل بورڈ سے ڈی اے ای ہونا چاہیے اور ڈی اے ای آپ نے جو ہے ان کٹیگریز کے اندر آپ نے کیا ہو ٹھیک ہے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے بائیس سے ستائیس سال تک رکھی گیا اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آگے منشن کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کٹیگری ہے وہ آ جاتی ہے آئی ٹی اے آئی وی کی پوسٹوں کی نیوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تمام جو اس کا الیجبلٹی جو کنڈیشنز ہیں وہ آگے منشن کی گئی ہیں ان کو اپنے لازمی ریڈ اٹھ کر دیں اس ایڈورٹ ایزنگ پیپر کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ اب یہ تمام چیزیں ریڈ اٹھ کر سکیں اور ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکیں ملازمت کے دوران آپ کو کون کون سے سہولیات دی جائیں گی وہ تمام جو سہولیات ہیں وہ ادھر منشن کی گئی ہیں اس میں ملازمت کے دوران آپ کو مفت خانہ رہائش اور یونی فارم آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد والدین بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی کے حسبتالوں میں مفت علاج ہوگا اس کے بعد دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ ملے گا اس کے بعد شادی کے بعد فیملی رہائش اور الاؤنس اور دیگر مراعات آپ کو دی جائیں گی اس کے بعد ایس ایس جی نیوی کے لیے چالیس ویسد اضافی جو الاؤنس ہے راشن وہ آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد بچوں کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات دی جائیں گی کورسز اور ڈیپوٹیشن پر برونے ملک جانے کے مواقعہ آپ کو دی جائیں گے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقعہ دی جائیں گے اس کے بعد ہوای جہاز میں اور ریل کے سفر میں پچاس فیصد آپ کو قرائے کی جو ہے وہ ریایت دی جائے گی اس میں جو ریجسٹریشن ہے وہ کن ڈیٹس کے اندر کی جائے گی مورخہ بیس اکتوبر سے لے کر تین اومبر دوہزار چوبیس تک اس کی جو ہے آن لین ریجسٹریشن کی جائے گی اور اس کی جو ریجسٹریشن کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں جو ہے آن لین ریجسٹریشن کے لیے پاکستان نیوی کی ویب سیٹ www.joinpacnevy.gourmet.p کے اپنے وزٹ کرنی ہوگی اور مزید معلومات کے لیے ان کے نیچے سیلیکشن سینٹرز بھی دیئے گئے ہیں اس کے اوپر جا کر آپ کسی بھی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی اپلیکشن سبمیٹ کروا سکتے ہیں جس میں ایپٹ آباد ہے پشاور ہے خیدر آباد ہے خوزدار ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے راول پنڈی ہے رخیم یار خان ہے سکھر ہے سوات ہے سیالکوٹ ہے شہید بن زیر آباد ہے فیصل آباد ہے کراچی ہے خاریاں کوئٹا گلگت گوادر لہور ملتانو اور مزفر آباد ہے یہ بہت ہی زبدوس اپرچونٹی ہے اس کی جو آن لین اپلیکشن کا کمپلیٹ جو طریقہ کا رہا ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تب تک آپ میری چینل کے ساتھ جڑے رہیے پلیز سبسکرائب آور چینل فور ایوری نیو انکومنگ جابز اپڈیٹس لائک اینڈ شیئر اللہ حافظ